مقبوضہ جمہور کشمیر کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فاد نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی گزشتہ ماہ چوہتر کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے جبکہ مقبوضہ وادی میں ظلم جبر کا یہ سلسلہ تحال جاری ہے بھارتی فادی بھیڑیوں نے پوری وادی کو لہو میں رنگ دیا ہے دو سو اٹھائیس ناجوان شہید کیے گئے ہیں جبکہ تین سو چالیس کشمیریوں کو زخمی کیا گیا ہے گرفتانیہ بھی عمل میں لائی گئی ہیں لبکہ ان بھارتی درندگی نے نوے کشمیری خواتین کو اجتماعی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا ہے ظلم و بربریت کی یہ داستان جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فاد نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں مقبوضہ کشمیر میں سفاق بھارتی فاد کی انسانیت سوز کاروائیوں نے نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر ان کی اپنی سرزمین پر زندگی تنگ کر رکھی ہے قابض فاد کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود بھی ناکام ہے کشمیر ویڈیا سرویسز کے مطابق قضیش تاما تحریک آزادی کشمیر کے نوجوان رہنما برہان بانی کی شہادت کے بعد بھارتی درندگی نے کشمیریوں کے قلاب بحشی پن کی انسحا کر دی خوفار بھارتی فاجی بھیڑیوں نے پولی بھارتی کو لہو میں نہلا دیا صرف جولائی میں بھارتی فاد سے نہتے مظاہرین پر سیدھی پائرنگ کر کے چوہتر معصوم کشمیریوں کو بیدرتی سے شہید کر دیا دو سو اٹھائیس ناجوان شدید زخمی ہوئے جبکہ تیم سو چیالیس کشمیریوں کو گرفتات کیا گیا بھارتی فاد نے تین گھروں کو مصمار کیا بھارتی وحشی درندگی نے نبے کشمیری خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا برہان مانی اور چوہتر کشمیریوں کی شہادت تھی کشمیریوں کی جتوجہد آزادی میں نئی روح پھونکتی ہے مقوضہ وادی میں اب بھی مظاہروں کا صرف سلا جاری ہے جبکہ بھارتی فاد نے وادی کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے جہاں بدسور کرپیو اور انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز بند ہیں